اداب ارزے دوستو میں ہوں علیہ عزی نوہان یا آپ کا اپنا چینل اتبی کی رہا ہے دوستو آج اس کلاج میں جو ہے اپنے ایک بہت خوبصورت نمائیہ پاکستان کے عدب کا ایک سکارہ جو ہے وہ اس سے میں انہوں نے وقت دیا انہوں کا بہت شکریہ اکتر جناب اکتر عثمان صاحب کے کسی تارف کے معتاج نہیں ہیں شائری جو ہے وہ ماشاء اللہ الحمدللہ انڈو پاک میں جو ہے وہ بڑی اپنی کافناتی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی شائری کا یہ دور دکھا رہے ہیں اور خاص کر کے دور عاظر میں مرسیہ کی روایت کو جس طرح انہوں نے روایب کیا ہے اور اس کا وہ لیٹر چلے ہیں وہ ایک مائل سٹون ہے آج کل کے دور میں اس دور میں خصوصا ہے اس کے علاوہ یہ پری لانس ٹرانسلیشن ان کا جو ہے یہ آج کل کا شغف ہے اور اس سے پہلے یہ جو ہے وہ بہت سے اخبارات میں کولمز بھی لکھ چکے پاچ زبانوں میں ان کو بھور آسل ہے اور اس میں ان کے کام جو ہے وہ شائع ہو چکے اپنی حوالے سے انگریزی فارسی پنجابی اور اتواری تو آج ان کے ساتھ ان کو کچھ بات کریں گے عدد کے حوالے سے کچھ ان کے کام کے حوالے سے اور خاص کر کے ان کا جو شائری کے حلاوہ جو سب سے ان کا جو بخصورت گراؤں بھی یہ اور ہے وہ بہت تنکیب اس حوالے سے ان کا ایک بہجل ایک مطالعہ اس کے نام سے جو ہے وہ تنکیب شائع بھی ہو چکی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے 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 جو ہے وہ ہمارے کامل میورس کے لیے کہ لٹریچر عدب جو ہے وہ آپ کے حساب سے آپ کی کا کامل مدرت مسٹور کیا رہا ہے جس نے تو آپ کے خاصان bestを کرى اوپ مشکل کریں گے ڈیس کو اپڑنا چیسے تخلیق who حکری ہے ترقید وہ بہتری دوانی اور ترقید وہ حساب قابی تو لٹریچر جو ہے وہ دنیادی طور پر تحسیقوں کو پڑھنا اور ان کے تصادوں کے بجائے موارفت تعلق کرنا ہے یہ لٹریچر ہے جماعیات اس میں سب سے بڑی شاہد ہیں آڈیالوجی بات میں آتی ہے پہلے جماعیات جو ہے وہ کسی بھی حضبی پرزمار میں ہونی چاہیے اور ایزرا پہنم نے کہا ہے کہ what were the use of settling figures of and breathing life on their one and not our life your life my life extended تو وہ کہتا ہے کہ یہ سہولتیں کسارنے کا عمل کیا ہے یہ درسم زیزتفرائی کا عمل ہے یہ تمہاری زندگی ہماری زندگی اور میری زندگی یہ ایکسٹینشن آف لائف ہے یعنی زیزتفرائی ہے عدب تحزیبی مخاصمت کے بجائے تحزیبی موافقت کی بات کر رہا ہے اور مختلے دنیا میں جو عجیب ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ تحزیبوں کو قریب لانے اب تحزیبوں کو قریب لانے کا قریبہ جو ہے تو مختلے دسلام کے ہیں شاعری میں ہے تو شاعری ادب میں بھی ہے نظر میں بھی ہے نرسل میں بھی ہے ربائی میں بھی ہے مسلمی میں بھی ہے پاسوک میں بھی ہے شاعر آشوب میں بھی ہے تو یہ لوگوں کو آپس میں چھوڑنا اچھا اور یہ پھر عدب جو ہے یہ صرف تحزیبی مطالعہ نہیں بلکہ معاشرے کا بھی مطالعہ ہے اور اس کے جو کلٹرل فیلمنٹس ہیں تحزیبی رگریشے ہیں ان کا مطالعہ ہے اور وہ جو مارکس نے کہا کہ انسان کچھ بھی نہیں کلتا سوائے یہ کہ کچھ بیلیو زیادہ کرتا ہے اپنی طرف سے مرگار تو ہم اپنی طرف سے بیلیو زیادہ کرتے ہیں جو عشرے کی بزے موجود ہوتی ہے ہم اس میں ایک چھوٹی سی ترمین کا اور خیر کی ایک بیلیو ڈال کے جو سب کے ہی ایک خیر ہو بلا شرکت رنگ و نصر و مذہب بلا تصادت ہوں ہم اس میں جمالیاتی تچ کے ساتھ خیر کی بیلیوز ایڈ کرتے ہیں وہ جو مجیدی جمجد نے کہا کہ میں عمل خیر کے تسلسل ہا شاید تو لٹیچر یہ کرتا ہے کہ انٹنٹن کی طرح یا پوکو یامہ کی طرح اینڈ او بسکو کی بات نہیں کرتا کلیش آف سیولیزیشن کی بات نہیں کرتا بلکہ کوئی بھی عدب کسی زبان کا عدب جو ہے بڑا عدب وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی زبان میں ہو ہر زبان کا اکماری اس کا مخاطب ہوتا ہے ہر زبان کے عوام اس کا مخاطب ہوتی ہے کلاسیکی لٹیچر کی تاریخ یہ ہے کہ وہ ہر زبان سے مخاطب ہوتا ہے دوسرے نمبر کا اس کی تاریخ یہ ہے کہ اس پر جتنا وقت بزرے وہ قرآن نہیں ہوتا بیلٹ رہتا ہے اور پیسرہ اس کا یہ ہے کہ وہ عددار میں اضافہ کرتا ہے تو حضرت صاحب کسی طرح ایک متسلے گور سوال کے سنیاں کلتا ہے جس کا جواب کچھ ہاتھ لکھتا ہے جس طرح میں پود ہے لیکن اس کو اگر آپ کوئی سے زیادہ واضح کر دیجئے کہ جو ہماری جوان نسل ہے ایک تو جو لوگ لٹیچر سے شغف رکھتے ہیں یا جو خاص کر کپنی کورس میں پڑھ رہے ہوتا ہے اسی کو جو ہے وہ اپنا کیریئر بناتے ہیں گروہ یا اس میں پڑھتے ہیں اپنے اکیڈمی سپریڈی میں تو وہ تو اس سے روشناس ہو جاتی ہے لیکن جو ہماری اس طرح کے شوقوں سے وابستہ یعنی جیسے انسیلیرز ہو گئے ڈاکٹرز ہو گئے یا جس طرح شوقوں سے وابستہ جو لوگ ہوتی ہیں وہ لٹیچر کیوں پڑھ ہے یعنی اسان لفظوں میں اس کے سوال ہے کہ لٹیچر کیوں پڑھ ہے بنیادی طور پر عدب کا ہونا کسی بھی تحصیب کے لئے بنیادی جوہر اور وہ جوہر جیسے میں نے پہلے ایک بات کی وہ خیر کا جوہر میں نے دیکھا ہے کہ نئی نصر میں ڈاکٹرز انجینئرز آئی ٹی کے لوگ اے آئی ٹی کے لوگ آٹیفیشل انٹریجنس کے لوگ یہ عدب کی طرف آ رہے ہیں اور یہ عدب پڑھتے ہیں اچھا ان کے سٹپس ہوں پاپولر لٹیچر سے یہ چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ اوپر آتے ہیں جو بڑا عدیب ہوتا ہے اس کے جن میں دو گاب ہیں ایک تو وہ بڑا عدب بھی تقریب کرے اور دوسرا لوگوں کی سطح پر جانے کے بجائے لوگوں کو اپنی سطح دیں اور یہ عدب خیر ہے وہ خیر جو معاشرے میں عدیب وہ کانٹیگوٹ کرتا ہے اور دوسرا لوگوں کو اپنی سطح دیں اور یہ عدب خیر ہے جو بڑا عدیب ہوتا ہے اور یہ عدب خیر 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 ہے ہمارے ساتھ آج ایک فوست بھی موجود ہیں شوہب منسور صاحب ان کے ساتھ پہلے بھی ہم نے اس کیمیل پر اپنی سطح پورت کر چکے ہیں جب ہم نے کچھلی ویاترہ کی تھی تو شوہب صاحب آپ عدیب صاحب سے کچھ سوالے سے پہلنا چاہے تنقید کی حوالے سے میرا سوال افتر فرانی وطالب جوانا ہے پہلے ساتھ بات ہو جاتی ہے ان سے بہت جاؤں جبارہ میں ہم اسی جتنے جاؤں گا یہ ماہ باہ جبیدیت کے حوالے ہیں ماہ باہ جبیدیت میں جور حاضر میں ہمارے عدبی اور تنقیدی حلقوں کو بہت خیر رکھنا ہے جو میں نے انٹرویو جو میکن میں سنے تم نے آپ ایک اپلاد کے طور پر اوپر مہ باہت ہے جبیدیت میں تو وہ کیوں؟ میں اٹھانوے سے مہ باہت سے دنگر جناتی پر میں نے بریجی میں 20-25 سکولنگ سکولی کو بچھے گئے جو ڈان میں اور ٹیڈی گراف میں اور پاکستان اپردار میں وقتن فا وقتن چھتے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سرمایہ دارانہ مہم ہوئی کے علاوہ کچھ ہوں انیس سو ساٹھ کے بعد دو چیزیں ہمارے سامنے آگئے ہیں ایک ایسسٹینشلیزم اور ایک کوس مارکی ایسسٹینشلیزم میں یہ تھا کہ سارتر نے یہ کہا کہ ایک انسان کے اختیار ہے اس کے اختیار میں صرف اتنا ہے ایک کو اپنے لیے مرتخب کر کے اس کے ساتھ ساری زندگی بہتر کی اور پھر ساتھ ہی اس نے مارکسزم کا اور ایسسٹینشلیزم بین کرنے کی خوش کی ایک دونوں کا بیا کرنے کی خوش کی لیکن وہ ہوا نہیں اس کی بنیادی بجائے یہ ہے کہ ایک دونوں کی ایک دونوں کا آپس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس نسان کے پار پہ بچوٹی دیو ہے وہ انجس طرح سارت کہتا ہے کہ بجوٹی کا ہر انسان ہر سنگل انگیجر جو ہے وہ اس کا شکار ہے تو وہ اس وقت یورپ کی سیسٹینشن پر پارے گا اس کا ہم سے کوئی ایسا تعلق نہیں کیا کیونکہ ہمارے یہاں اس تنہائی کی جورپ پیدا نہیں ہوئی جو مغرب میں ہوئی رائٹ آفٹر دا ایکسٹل ریولوشن آف یورپ اس کے نتیجے میں ایجسٹینشن ہوا بچوٹی دیو اور بچوٹی دیو جو ہے وہ بنیادی جوہر انسان کے جوہر سے اختلاف بنا ہوئی اور وہ سارتر جب یہ کہتا ہے کہ دکھوں کے امبار میں سے ایک دکھوں تعلق ہوئیا وہ فطری باہر جال لیتا ہے انسان کے اوپر فطری بول جال لیتا ہے جبکہ انسان کا یہ کام ہے کہ وہ نیچر کے متوازی ایک پیرل نیچر ترتیب دیتا ہے جس کو ہم سیویلائزیشن دیتا ہے اور کائنات میں فرمیموں اضافہ کی سجنز دیتا ہے تجابیز دیتا ہے جس سے وہ کائنات زیادہ فرصولت ہو جاتی ہے اور رہنے کے قابل ہو جاتی ہے بنیادی طور پر آکے دیکھئے کہ جب انسان ریولوشن آتا ہے یورپ میں تو سینٹرنیس پیدا ہوئی ہے سینٹرنیس پیدا ہوئی ہے جنگ عظیم اول اور جوہم کے بعد اچھا یہ دو جنگیں جب زورت نے خود پر مسلط کی اور بربریت کا ایسا سماں دکھایا جو انسان کچھ ہے انسان کے خلاف ہے اسی سے پھر متاثر ہو کے تافتہ نے میٹیمورپسج لکھا جس نے پوری دنیا میں افسانے کے تصور کو بدل کے لگتے اس کا بنیادی کریکٹر آپ کو یاد ہوگا ایک کاکروچ کی اور کیونکہ ریڈیو ایکٹر فالاوس جو ہے یاد کابکاری جو ہے وہ اس پر حسن انداز نہیں ہوتے اس لیے وہ کریکٹر اس نے لیا اور کابکا نے اور کہانی کے تصور کو بدل کے لگتیا وہ جنگ عظیم اول اور قوم کے پاس یہ ہوگا انسان نے انسرے جانوروں کی خان بنا تلاش کرنے کوشش ہی ہوگا تو ایکسٹینشلزم تو ایک قسم کا اسپیپزم ہے جس سے مارکسزم کا جو ہمارا بکت کو تاریک رہنے کا کرس دیتا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی بنتا نہیں جو چورک حلاب پیزار دارے تھے توشک موڈرن ازم کے حوالے سے اجزہ کیا لئے پیشلزم کے حوالے سے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک جو ہے وہ ہم اکتہ اسمان صاحب سے ریقیس کریں گے کہ یہ کبھی اور کبھزورک سی اگر کی اپاری ایک رنگ پا پیرایا ہے اس کو نہیں جاتا کشکولِ حوص ہے تو یہ بھرک ہوگا کشکولِ حوص ہے تو یہ بھرک نہیں جاتا تریہ کا تلاتم تو مہت دن کی کتھا ہے تریہ کا تلاتم تو مہت دن کی کتھا ہے لیکن میرے اینہ کا بھمر کنی اور جب روح سے کہتے ہو کہ لبائک حسینہ پھر جل سے یزیدوں کا یہ ڈرک ہی ہوگا کہتے ہو کہ ہو اسوائے شبیر کے خائم تو گربار میں کیوں جاتا سرکھو جب روح سے کہتے ہو کہ لبائک حسینہ جل سے یزیدوں کا یہ ڈرک ہی ہوگا جاتا کہتے ہو کہ ہو اسوائے شبیر کے خائم تو گربار میں کیوں جاتا سرکھو جاتا جو لو شام گئی رات ہے کابوس ہے میں ہوں لو شام گئی رات ہے کابوس ہے میں ہوں میں سمجھا ہوں تو خیل ہوں اور اللہ کہ اختر تری مختار پسندار میں کیا ہے جو بھی ادھر آتا ہے ادھر کے بہت 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 کہ اختر اسمان صاحب کی ہم نے سن لیا ہے ان کے بہت اچھے خیالات سے بھی محضوظ ہوئے تو اختر صاحب سے جاتے جاتے ایک جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے بیورز کے لیے ہمارے لیے ہم سٹووڑٹس کے لیے اختر صاحب بگر آپ اس چینل کی حوالے سے یا ہمارے کام کے حوالے سے نہیں یہ کسر لیکن جامعہ ہے بہت اچھی بات ہے اور اس طرح مقارمہ ہونا چاہیے چونکہ مقارمہ کے دولیر مہنشہ جوان بند ہیں تو آپ کی کام کر رہے ہیں اور یہ خیر کا کام ہے تو ایسنس آف لٹیچر وہ بنیادی بات ہے کہ عدب کا جوہر کیا ہے جیسے میں نے پہلے ماہ بات دیتے یہ کی بات دیتے یہ ان کے یہاں سائبر ایج پہ آیا ہے جب وہ انڈیسٹر ایج سے گزر چکے تھے پوری دنیا کو کولونی بنا چکے تھے اور اس کے بعد دی کولنائیٹ بیشن شروع ہوتی ہے تو یہ ماہ بات دیتیت ہمارے کلچرل میٹرک سے اور ہمارے کلچرل فیبرک سے ایک متصادم چیز ہے جس کا ہمارے یہاں ناکدین سو کارلک سے ناکد ہیں جن کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ ماہ بات دیتیت کا جہرے جا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جتنی استلاحات ہیں اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ میں نہیں ہے اس کے باوجود کو اس کو تلے ہوئے ہیں کہ یونیورسٹی کے قلقہ کو انارکی پھیلا بھی جائے اور ایک خلقشان یا انتشار پہتا ہی جائے پھر بھی ایسے لوگ ایک دو ہی زندھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ماہ بات جدیت کی تنقید لکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پہشائن بات ہے کہ ہمیں مغرب کی نقالی نہیں کرنی چاہیے بلکہ خود ایک مشرقی دھیری کرنی ہے بہت شکریہ اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح بہت اچھے لوگوں کا اور دیکھئے میرے ادب کی پیلرز ہیں کم سے آپ کو بلکات کرا کے رہیں تو میرا چینل سبسلائب کیلئے میں ہوں علیہ آجنہ مالیہ آپ رکھنے چاہتے ہیں آپ رکھنے چاہتے ہیں